ہاں پورے پردیس میں اگر دیکھیں جب بھی نوجوان اپنی نوکری مانگنے آیا اپنے حق کے لیے آیا یہاں کی سرکار نے اسے لاتھی دی ہے نوجوان کو اپمانت ہونا پڑا ہے اور یہ بڑا دربھاگ ہے کہ کس طریقے سے پولیس جہاں چھاتر تھے جہاں نوجوان تھے انہیں ڈھونٹی رہی ہاؤسٹل تھے تو ہاؤسٹلوں میں جا کر کے توڑ فوڑ کی بٹوں سے مارا ہے کمرے اگر قرائے پہ لے کر کے رہ رہے ہیں تو کمروں میں گھس گئی پولیس ان کے محلے میں لگاتار گھستی رہی اور اتنی فورس کا ڈیپلوئن ہونا یہ لگاتار سرکار نے نوجوانوں کو اپمانت کیا جن نوجوانوں نے روجگار مانگا انہیں لاتھی ماری سرکار نے پریچھائیں یہاں پر رد ہوئی ہیں پریچھائوں کے پیپر آؤٹ ہوئے ہیں اس سرکار کے خلاف نوجوان اس بار دکھائی دے رہا ہے اور گرتند کے دوس کے ایپ پر مالیشہ آج گرتند دوس ہے اور کل ہی یہ گھٹنا ہوئی ہو یہ دربھاگ ہے کہ ہمارا سمیدھان ہمارا دیش تبھی آگے بڑھے گا جب نوجوانوں کا بھوست بہتر ہو یہ نوجوانوں کے بھوست کو لاتھی مار رہے ہیں نوجوانوں کو اپمانت کر رہے ہیں اس بار ایک ایک یوتھ ہر بوتھ پر بھاردی زندہ پارڈی کو ہرانے کا کام کرے گا کہا جا رہا ہے کہ لیکن ان لوگوں نے بھی ٹرینز کو روکا اور ٹرینز کو گیا میں بھی ایسی پر پروٹسٹر لائے ٹرینز میں بھی آسن کرنے کی پوچھش کرتی سبحابک ہے پٹنا بیہار یو پی اس طرح کی سوچنا مل رہی ہے کہ نوجوان جو پریچھا دے رہے تھے پریچھا میں کو لے کر گئے وہ سنتوش نہیں تھے اس لیے سرکار کی ذمہ داری تھی کہ نوجوان جو اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کو سنیں آخری کہا سرکار کیوں نہیں سن رہی ہے سرکار اسی لیے نہیں سن رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کا راستہ بھیدواب کا ہے کہیں نہ کہیں نہیں کسی طریقے سے کسی کو لاب پہنچانا چاہتے ہیں اگر فیر تھا کوئی چیز پریچھا فیر ہو رہی تھی فیر ہونے جا رہی تھی تو سرکار اس کے لیے کیا ذمہ داری نبھا رہی ہے تو نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں ان کے فیر نہ ہونے پر شک تھا اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں یہ پریچھا ہوئی ہیں وہاں وہاں اس طرح کی گھٹنا دکھائی دے رہی ہے سر اسے پردیش کے چناؤں کو لے کے تیاریاں تیز ہو چکی ہیں ایک طرف چناؤں گوشنائیں ہو رہی ہیں پرتیاشوں کے لیس جاری ہو رہی کل آپ نے بھی اسی صندوق میں ٹویٹ کیا آپ نے لکھا کہ ایک تو انسٹھ پرتیاشوں کی بی جے پی نے لیس جاری کری ہے جس میں اسے بیاسی پہ مقدمے ہیں اور آپ نے کپتان اپ کپتان کا بھی اس میں ذکر کیا میں نے اس لیے کہا کہ مکہ منتری یہ پہلے مکہ منتری ہیں جن کے اوپر اتنے مقدمے تھے ڈپٹی سی ایم پہلے ہیں جن کے اوپر اتنے مقدمے تھے مکہ منتری نے اپنے کیس واپس لے لیے ڈپٹی سی ایم نے اپنے کیس واپس لے لیے پچھلی بیدھان سما میں سب سے زیادے اپرادک معاملوں میں اگر کوئی صدس میں بیٹھا تھا تو بھارتی زندہ پارڈی کی صدس بیٹھے تھے آج جو سوچی جاری ہو رہی ہے دوسروں پہ تو آروپ لگا رہے ہیں لیکن بھارتی زندہ پارڈی اپنی سوچی نہیں دیکھ رہی ہے ان کی سوچی میں بھی بڑی سنکھیاں میں وہ لوگ ہیں جن پر اپرادک مقدمے درج ہیں جو کہیں نہ کہیں اپرادی ہیں اور اسی لیے جنتہ ان سے ناراض ہے ان کے لوگ دوڑائے جا رہے ہیں بھگائے جا رہے ہیں کوٹے جا رہے ہیں اتب دیس میں بدلہ ہونا تیہ ہے بھارتی زندہ پارڈی کا جانا تیہ ہے جس طرح کا آکروش ہے بھارت زندہ پارڈی کا اتبادے سے صفائیہ ہوگا ایک اور سوال ہے لیکن آپ نے یہ آروپ لگا ہے لیکن بی جے پی کی طرف سے لگتار یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ٹکٹ دیا ہے اس میں زیادہ تر گنڈے مافیا اپرادی اس میں ذکر کیا ہے کہ چاہے ناہید حسن کا ہو اسلام علی کا ہو آزم خاہ کا اور اب کہا جا رہا ہے کہ گائیتری پرجا پتی کی پتنی پر ایک بھی مقدمہ نہیں ہے ان کے پتی پر ہیں مقدمے وہ اپنی قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں محمد آجم خان صاحب کے اوپر سب سے زیادہ مقدمے بی جے پی سرکار میں لگے ہیں جتنے بھی مقدمے لگے ہیں محمد آجم خان صاحب پہ جادے سے زیادہ مقدمے بھارت زندہ پارڈی نے لگائے اور انہوں نے اپنے عدیکاری پوشٹ کر کر لگائے جہاں تک ناہید حسن کا معاملہ ہے ناہید حسن پہ بھی سب سے زیادہ مقدمے اگر کسی نے لگائے تو بھارت زندہ پارڈی نے لگائے سر ایک آخری سوال ہے لکتار آپ نے بھی چناؤں کے گوشتائیں کریں چاہے وہ بجلی کی ہو یا خرض معافی کی ہو اس کا سپنشن کی بھی ہو ایک طرف آپ development کی بات کر دیں لیکن دوسری طرف جنہ اور پاکستان کا ذکر سب سے زیادہ election میں کیا جا رہا ہے دوسری طرف سماجوادی پارٹی کبھی بھی چناؤں کو وقاس سے نہیں ہٹنا دینا چاہتی ہے آج سوال مہنگائی کا ہے سوال بیروزگاری کا ہے سوال اتبادیس میں نویش آئے کے نہ آئے آج سوال اس بات کا بھی ہے کہ اتبادیس خوشالی کے راستے پر جائے گا کی نہیں جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی بنیادی مددوں پہ نہیں بات کرنا چاہتی گی بھارتی جنتہ پارٹی بریادی مددوں پہ نہیں بات کرنا چاہتی گی اسی لیے اس طریقے سے جان بڑھ کر یہ جنہ کہنا وہ جاتیاں نہیں گرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بات کرنا ہے کیونکہ انہیں اتبادیس کے اصلی مددے نہیں دکھائی دینا ہے یہاں کا کسان کی تکلیف آئے دوگنی بیروزگاری مہنگائی نویش نہ آنا کانو بستہ ٹھپ ہے یہاں کی جتنی بھی بستہ ہیں لاغوتی س سواس پورا چرمڑا گیا ہے تو ان سوالوں کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی نہیں دینا چاہتی ہے اسی لیے اس طرح کے مددے بھارتی جنتہ پارٹی اٹھا رہی ہے